السلام علیکم چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ اس خوبصورت ٹراؤزر ڈیسائن کو بنانے کا طریقہ سکھیں گے آپ اس ٹراؤزر کو نارمل سٹائل میں بنا سکتے ہیں یا بیل بارٹم سٹائل میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں تو سب سے پہلے ڈیرڈ انچ کی میں کچھ پٹیاں کاٹوں گی ڈیرڈ انچ ورد کی اور لمبائی آپ جتنی رکھنا چاہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری اس میں سٹرپس کاٹنی ہوں گی تو لمبائی کی کوئی قید نہیں ہے ڈیرڈ انچ کا ناپ کر اب اسے ہف فول کر لیں اور یہاں ہم سلائی لگا دیں گے اور یہ سلائی لگانے کے دوران میں نے اس کا ایک سرہ کھلا رکھا ہے جبکہ دوسرے سرے کو میں بند کر دوں گی وہ یعنی سلائی لگا کے بند کر دیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی باریچ چیز لیتے ہوئے ہم اس بند سرے کے تھرو اس کے اندر ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ دوسری طرف سے جو کہ کھلا سرہ ہے وہاں سے باہر نکال دیں گے بہت ایسان طریقہ ہے یہ اور اس طریقے سے ہم اس پٹی کو سیدھا کر سکتے ہیں اور دوسرے کھلے سرے سے آپ اس کو نکال دیں گے جب یہ نکل آئے تو بس آہستہ سے آپ نے اسے پل کرنا ہے دوسرے سرے کو پکڑتے ہوئے اس سرے کو آپ نے کھینچ دے رہنا ہے اور یہ سیدھی ہو جائے گی اور اس کو سیدھا کر لینے کے بعد اس طرح کی میں نے دوسری پٹی بھی بنائی ہے بلکہ انفیکٹ چار پانچ پٹیاں میں ضرورت پڑیں گے آگے جا کے اب اس پٹی کو آپ پہلے اتھی طرح ہاں اس طریقی مدد سے سیدھا کر لیں اور پھر اس طریقی ہی مدد سے ہاف فولڈ دوبارہ کر دیں اور دوبارہ سے میں ہاف کر کے دوبارہ سٹیچنگ کر رہی ہوں تو اس سے یہ مضبوط بھی ہو گئی اور اس کی ویٹھ بھی وہ ہو گئی ہے جو ہمیں چاہیے اب ہم نے چار چار سنٹی میٹر پہ پیس کٹنے ہیں یعنی فور سنٹی میٹر کا ایک پیس کٹیں گے اور پھر اسی طریقے سے ہم فور سنٹی میٹر میں کٹتے جائیں گے اور ہمیں ٹوٹل ایک سو چھتیس یعنی 136 ایسے پیس چاہیے تو آپ اسی حساب سے یہ پٹیاں بنائیں گے تاکہ آپ کو ایک سو چھتیس پیس مل جائیں چار چار سنٹی میٹر کے اس کے بعد آپ ایک اور فیبرک پیس لیں اور دھائی انچ یعنی کہ 2.5 انچ ویٹھ کی ہم پٹیاں کٹیں گے ان کی ویٹھ 2.5 انچ ہونی چاہیے اور مارکنگ کر کے اس کے بعد کٹ کر دیں اب ان پٹیوں کو بنانے کے لیے ہم بکرم کا بھی استعمال کریں گے یعنی فوم کا استعمال کریں گے اور فوم کی یعنی بکرم پیس کی اتنی ہی لند کی پٹی لے کر اور تقریباً دو سنٹی میٹر اس کی ویٹھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ سے تھوڑی سی کم ہے دو سنٹی میٹر ہے اس کی اگزیکٹلی ویٹھ اس طریقے مدد سے آپ اسے چپکا دیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے تھوڑی سی فولڈنگ کی جگہ میں نے چھوڑی ہے اور دوسری طرف سے زیادہ تو یہ تھوڑی والے حصے کو پہلے آپ اس طریقے مدد سے اچھی طرح فولڈ کر لگا دیں اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا حصہ ہے اس کو بھی فولڈ کریں گے پہلے اندر سے تھوڑا اور اس کے بعد اس کے اوپر پورا اس طریقے سے تاکہ یہ تمام جو ریشیں ہیں یہ اندر چلے جائیں اور نیٹلی یہ پٹی بن جائے گی اور یوں کرنے کے بعد اس طریقی مدد سے اچھی طرح کر لینے کے بعد ہم اس کو سلائی لگائیں گے پہلے ایک طرف سے اور اس کے بعد دوسری طرف سے بھی ہم اس کو سلائی لگا دیں گے تو یہ سٹرپ ہماری یعنی کہ یہ پٹی جو ہے یہ بن چکی ہے تو یہ سٹرپ ہماری جیسے کہ میں نے اس کی ویٹھ بتائی تھی آپ کو کہ یہ exactly 2 سنٹی میٹر کی ویٹھ ہے اس پٹی کی اور اسی طریقے سے بلکل اسی مادد کو فالو کرتے ہوئے ہم اور پٹیاں بنا لیں گے اور کچھ اور پٹیاں ہم اس سائز کی بنائیں گے جو کہ 1.7 سنٹی میٹر ویٹھ کی ہونی چاہیے یعنی دو قسم کی یہاں پٹیاں بن رہی ہیں جن میں تھوڑی سی ویریشن ہے تو اب ان پٹیوں میں تھوڑا سا فرق کیوں رکھا گیا ہے وہ آپ کو میں یہاں سمجھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو reunit ہے وہ 12 سنٹی میٹر لیندھ کا ہوگا یعنی ہم ان پٹیوں کو 12 سنٹی میٹر پیسز میں کاٹ دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیٹھ سائٹ کی پٹی ہے وہ 1.7 سنٹی میٹر ویٹھ کی ہے اور رائٹ سائٹ کی جو پٹی ہے وہ 2 سنٹی میٹر ویٹھ کی ہے اور لیندھ ان کی ہے 12 سنٹی میٹر تو right side کی پٹی کی width تھوڑی سی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں سلائی میں چلے جانا ہے اوپر اور نیچے 1 cm کا ہم جگہ بھی سلائی میں چھوڑ دیں گے اس لیے میں نے اسے shade کر دیا ہے اور یہ side سے تھوڑا سا حصہ جو آئے گا یہ سلائی میں آئے گا اس لیے میں نے اس کو بھی shading کر دیا اسی وجہ سے ہم نے right side کی پٹی کو بڑا بنانا ہے اور left side کی جو پٹی ہے وہ اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہوگی کیونکہ اس نے سلائی میں نہیں آنا اب ہم cutting کی طرف آ جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم 12-12 inch کی length میں یہ پٹیاں کٹیں گے تو 12 inch کا mark لگاتے جائیں اور دونوں قسم کی پٹیوں کو آپ 12 inch کی لمبائی پر کٹتے جائیں گے جیسے کہ ہم نے یہاں بتایا اور دونوں سائز کی پٹیوں کو آپ الگ الگ کٹ کٹ کے رکھتے جائیں تاکہ وہ mix نہ ہو یعنی 2 cm width والیوں کو ایک جگہ رکھیں اپنی دائیں طرف رکھ دیں اور 1.7 cm والی کو بائیں طرف رکھ دیں اب آپ دیکھیں کہ مزید ہم نے سادہ سی چیز کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اوپر اور نیچے ان پٹیوں کے ایک cm کی mark لگا دیں گے جو کہ سلائی میں چلے جانا ہے mark لگانا ضروری ہے تاکہ ہم exactly صحیح measurement لے سکیں اس کے بعد 1 cm میں mark لگائیں 3 پہ لگائیں 5 پہ لگائیں 7 پہ لگائیں اور 9 پہ لگائیں یعنی ہم نے 5 marks لگانے ہیں اور کیوں لگانے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آگے مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں اب جس طریقے سے میں نے فرائٹ سائٹ کی پٹی کی marking کی تھی بلکل ویسے ہی آپ لیف سائٹ کی پٹی جو کہ 1.7 cm width کی تھی ویسے ہی marking کر لیں گے اب ان کو اٹھالیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے marking کی کیوں ہے وہ اس لیے کہ جو ہم نے فرسٹ والی ٹائپ بنائی تھی یہ بہت تھن ٹائپ کی پٹیاں تھی یہ ہم نے لگانی ہے ان کو جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے لیڈر ہوتی ہے جس کی دائیں اور بائیں رنڈے جڑے ہوتے ہیں آپس میں ویسے ہی ہم نے جوڑنا ہوگا اور کیا ان کی بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ ہونا چاہیے تقریباً 1.8 cm کا یہ 5 ہو 5-5 لگیں گی تو جتنی بھی پٹیاں ہیں جن کی جتنے بھی پیسز کی ہیں ہم نے 12 انچ کے یہ تمام کو ایسے ہی marking کر لیں ان پیسز کو بھی کر لیں جو فورس انیمیٹر کی پیس تھے اب ہم ان کے stitching کرتے ہیں اگر کوئی آپ کو confusion رہ گئی ہوگی تو وہ آپ کو clear ہو جائے گی کہ یہ بہت ہی easy طریقے سے آپ نے اس طرح لگاتے جانا ہے one by one اور ہر 12 انچ کی پٹی کے ساتھ آپ 5-5 یہ پیس لگائیں گے جو ہم نے mark کی ہیں بلکل exactly وہیں ہونے چاہیے اس طریقے سے اب ہم نے اس کو کاٹنا نہیں ہے ہم ایک کے بعد دوسرا لگاتے جائیں گے بار بار کاٹنا ایک تو دھاگے کا زیاہ ہے اور دوسرا ٹائمز آیا ہوگا تو ایک کے بعد آپ دوسری strip لگاتے جائیں اور پیچھلی والی کو کاٹتے جائیں اس طریقے سے کٹ کٹ کے اس کے بعد ہم بائیں طرف کی پٹی لگائیں گے جو کہ 1.7 سنٹی میٹر چوڑ آئی کی تھی اب اس کی باری ہے اور بلکل اس جگہ اس کی سٹیچنگ کریں گے جہاں ہم نے اس کا mark لگایا ہویا ہے اس طریقے سے تو اس کو بھی باری باری ہم جوڑتے جائیں گے اور یہاں بھی دھاگہ ہم نہیں کاٹیں گے بلکہ نیکسٹ جو پٹی ہے اس کو بھی ساتھی کرتے جائیں گے اس طریقے سے اور ٹوٹل یہ کتنے پیس بنانے ہے یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑی دیر میں آپ نوٹ کر لیں گے اسی کے مطابق آپ نے یہ پیس بنانے ہوں گے اب آپ ان کو الگ کرتے جائیں کی بیک سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کی ڈیزائننگ کے لئے ڈوری استعمال کریں گے دو کلر میں سلور اور گولڈن کلر میں میں ڈوری استعمال کروں گی اور یہ ڈوری میں پہلے بھی لگا سکتی تھی انہیں جوڑنے سے پہلے لیکن اب لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اچھی طرح مضبوط ہو جائیں گی ڈوری کے ساتھ اب چوڑی پٹی جو تھی دو سینٹی میٹر والی اس کے درمیان سے تھوڑا سا سائٹ کی طرف لگائیں کیونکہ سلائی میں جب یہ جائے گی اس کی دائیں طرف والا حصہ تو اس کے بعد بیلنس ہونا چاہیے تو سینٹر سے تھوڑا سا سائٹ کی طرف میں لگا رہی ہوں اب ان کو کارتے جائیں ملکل بیسے ہی جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد ہم بھائی طرف لیفٹ سائٹ والی پٹی کے اوپر ڈوری لگائیں گے اور جو بلکل سینٹر میں ہونی چاہیے کیونکہ اس نے سلائی میں نہیں آنا تو اس کے سینٹر میں ہونی چاہیے ڈوری تاکہ بیلنس قائم رہے اب ان کو بھی الگ کرتے جائیں کارتے جائیں اور یوں ہمارے جو بیسک یونٹس ہیں جو ہم نے ڈیزائنگ میں یوز کرنے ہیں وہ اس طریقے سے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اب آپ بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری بخی سے کس طرح پروٹیکٹ ہو گئی ہے اب آپ یہ پیس دیکھیں کہ ہمیں یہ اولے پیس سکسٹین میں چاہیے سولہ کی تعداد میں دوسری اور تیسری قسم کے جو پیس ہیں وہ ہمیں آٹھ ہٹ چاہیے یہ جو تیسری قسم ہے یہ ایکزیکلی اس کی سائز پہلی قسم کے جیسی ہے صرف فرق یہ ہے کہ لیفٹ سائٹ کی پٹی کو میں نے چھ سینٹی میٹر ایکسٹرا رکھا تھا اور اسے موڑ دیا تھا اب یہ والا دوسری قسم کے جو پیس ہیں ان کو دیکھ لیجی یہ چھوٹے ہیں پیچ میں میں نے دو سٹرینڈز رکھے ہیں اور جو لیفٹ سائٹ کی پٹی ہے اس کو ہاف میں نے سلور ڈولی لگائی ہے اور پیچھے کی طرف میں نے نیچے والے ہاف اسے پہ گولڈن ڈولی لگائی ہے جب ہمیں اسے فولڈ کریں گے اسے کو ایسے اور یہاں ایک سٹچ لگا دیں گے تو یہ شیپ بنے گی اور بیچ میں صرف دو سٹرینڈز ہیں یہی سا سلائی میں چلا جائے گا اب دیکھیں کہ یہ ٹراؤزر جو ہے یہ تقریباً بیل بڑم سٹائل میں میں کٹ کروں گی پانچے کے ڈیزائن پہلے بناؤں گی کٹنگ میں بعد میں کروں گی کیونکہ میں مشکل کریئیٹ نہیں کرنا جاتی اپنے لئے ساڑھے تین انچ بکرم کی دو پیس لے لیں اور بکرم پہ کٹنگ کرنے سے پہلے آپ پیج پر اچھے طریقے سے میرمنٹ کر لیں سائٹ سے تھوڑا سا مارجن چھوڑتے جائیں سلائی کے لئے اور سیون سنٹی میٹر کے فاصلے پر ایک لائن لگائیں اور اس لائن پر فورٹین فورٹین سنٹی میٹر پر مارک لگاتے جائیں یعنی چودہ چودہ سنٹی میٹر پر پوائنٹس لگائیں اور ان کو ہاف مارک پہ یعنی سات سنٹی میٹر پر بھی پوائنٹس لگائیں یعنی ہاف پر ان کو پوائنٹ لگا کر لائن لگا دے جائیں ہم نے جو پوائنٹس لگائے ہیں سیون سنٹی میٹر پر ہم اس طریقے سنے چھوڑیں گے اس طریقے سے اور یہ ساری سٹریپ میں ہم اسی طریقے سے کریں گے ہم نے چار ایسے بنانے ہیں اور ان لائنز کی تعداد exactly length جو ہے وہ 10 سنٹی میٹر ہونی چاہیے تمام کی 10 سنٹی میٹر اور یہ جو حصہ ہے یہ 14 سنٹی میٹر کا ہونا چاہیے اب اس طریقے سے ہم نے چار بنانے اوپر سے تھوڑا سا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے تھوڑی سی سٹرپ کی جگہ ہونی چاہیے اور اب ہم اسے کٹ کر دیں گے اور بالکل اس کو بگرم پہ رکھ کے کٹیں گے سائٹ سے مارجن ہونا چاہیے بگرم میں زیادہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے بگرم کے پیس پہ رکھ کے کٹیں گے exactly اسی شیپ میں تو یہ میں نے پیس کٹ کر لیا ہے بگرم کے اب آپ ان کی لینڈ دیکھ لیں ہاف کی ہے میں نے تو یہ تقریبا 11 انچ کا پانچہ بنیں گا ہاف پانچہ باقی یہ ایکسٹرہ مارجن میں چلا جائے گا اب اس کی بیک سائٹ پہ پانچے کو بھی دیکھ لیں وہ تقریبا 13 سینٹی میٹر کا ہے ایکسٹرہ میں کٹ کر دوں گی ڈیزائن بنانے کے بعد ابھی کوئی جلدی نہیں ہے ہم ایکسٹرہ رہنے دیتے ہیں کپڑا یہاں پہ اسری کی مدد سے اس بگرم کو چپکا دیں قریبا 5 انچہ وڑائی کا ایک کپڑا سیدھی طرف چھوزر کی سیدھی طرف آپ رکھیں گے اور یوں آپ سلائی لگائیں گے بگرم کے ساتھ ساتھ بگرم کے اوپر نیچے ہونی چاہیے یہ سلائی بگرم کے ساتھ ساتھ نیچے کپڑے کے اوپر ہونی چاہیے تو یہ سلائی ہو گئی اب ہم اسی شیپ کے مطابق کٹ کریں گے بہت تھوڑا سا بیچ میں مارجن رکھنا ہے کپڑا رکھنا ہے سلائی سے تھوڑا سا دور اس طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ بہت نیچ ٹرننگ کے لیے یہاں سے تھوڑا سا کٹ کریں گے ایسے تھوڑے تھوڑے کٹس لگا دے جائیں تاکہ جب ہم اس کپڑے کو اُلٹیں تو بلکل نیٹ اس کے ٹکون بنے اور کس طرح اُلٹیں گے یہ سی دی طرف سے جو کپڑا ہم نے لگایا تھا یوں کر کے آپ اسے اُلٹ دیں گے تو یہ اُلٹی طرف آ جائے گا یہ کپڑا اس طریقے سے اور یوں کرتے جائیں دوسرا تیسرا ٹکون اور اسی طریقے سے چوتھا ٹکون ریٹرن کر لینے کے بعد اچھی طرح اس کے اوپر پہلے اس طریق کر دیں تاکہ یہ غلط نہ ہو اور اندر سے ایکسٹرو کپڑا فولڈ کر لیں اور پھر ہم سلائی لگا دیں گے سیدھی طرف سے تو یہ سلائی لگا لینے کے بعد ہمارے پاس یہ بیسک پیٹرن بھی ریڈی ہے اور وہ بیس جو ہم آلوڑی بنا چکے ہیں اب جسٹ ہم نے سٹریچنگ کرنی ہے اور اس کی ترتیبہ اپنے نوٹ کرنی ہے جو چوڑی پٹی تھی اب اس کی باری ہے کہ ہم اس کو ایسے رکھیں گے نوٹ کی جگہ اوپر ایک سنٹی میٹر جو ہم نے مارک لگایا تھا شروع میں وہ سلائی میں آئے گا اور یہاں سے یہ تھوڑا سا پنس کی مدد سے کیجئے میں ہائیلی ریکیمنٹ کرتی ہوں کہ اب پنس لگائی ہے ورنہ آپ کا ٹیڑا ہو جائے گا یہ سارا اور سٹیچ کیجئے پنس ریموف کیجئے اور اب یہاں ہم اسی طریقے سے دوسرا پیس لگائیں گے ایک سنٹی میٹر سلائی میں جائے گا اوپر والا حصہ نیچے والا جو ایکسٹرا بچرا ہے وہ بھی سلائی میں چلا جائے گا دوسرا تیسرا اور اسی طرح ہم لگاتے جائیں گے ان کی سلائی ہو گئی اب آپ دیکھئے کہ ویسا ہی بیس چوڑی پٹی اس طرف لگائیں گے یہ والا کونہ جو ہے یہ تھوڑا سامنے رکھتے جانا ہے نکالتے جانا ہے اور یوں ہم ترتیب سے اس کی سٹیچنگ کریں گے یہاں اسی طرح اور بیس لیں گے نیچے یہاں رکھیں گے یہاں سے اوپر لے کے آئیں گے کونے کا تھوڑا سا ہی سا ہم نے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ آسانی سے سٹ ہو جائے اسے طریقے سے باقی پیس اس طریقے سے ان کی سٹیچنگ ہوگی تک ہم نے لگا یہ قسم کی پیس اب ہم آتی ہیں اس قسم کی پیس کی طرف جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا اب یہ تیسری جو رو بنے گی اس طریقے سے ہم رکھیں گے یہاں سے سٹیچ اور یہاں سے سٹیچ کریں گے اس کو اوپر سے میں سٹیچ کر کے لے آئیں ہوں نیچے سے یہ جو کون ہے اس کا اندر کی طرف موڑ دیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایکسٹر ٹرننگ کی تھی کس وجہ سے کی تھی کیونکہ بند ہو گیا کلوز ہو گیا وہ حصہ اسے طریقے سے اگلا پیس اوپر والوں کے نیچے رکھیں گے اور یہاں سے سلائی کرتے ہوئے دوبارہ اس کو موڑیں گے اور مو بند کر دیں گے تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھا رہی ہوگی اسی طرح سے ہم یہ رو کرتے جائیں گے تیسری رو اور چوتھی رو یہ جو چھوٹے پیس تھے یہ اس طریقے سے لگائیں گے اور نیچے والا حصہ جو ہے اس کا آٹومیٹکلی سلائی میں چلا جائے گا یہ بھی ہو گیا کمپلیٹ اب اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم جب دونوں سنوں کو جو پانچے کی دونوں سائڈیں آپ اس میں جوڑ کے سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد باقی پیس مکمل کر لیں گے تو لیجئے سائٹ کی سلائی کر لینے کے بعد اور باقی پیسز کو آپ اس میں اسی طریقے سے جوڑ لینے کے بعد ہمارا ٹراؤزر بالکل ریڈی ہے اور دیکھیں کہ کتنا خوبصورت دیزائن بن کر سامنے آیا ہے تو امید ہے آپ کو ٹیٹوریل پسند آئے ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اپنی سیجیشنز دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں اگر آپ نے میری چینل پہ اور ٹراؤزر دیزائن دیکھنے ہو تو آپ پلی لیسٹ میں جا کر سٹیچنگ کی پلی لیسٹ کو چیک کر سکتے ہیں وہاں اور بھی ڈیزائن موجود ہے موسیقی